اسلام علیکم آج ہم سیکنڈ یئر میں 3.3 ایکسرسائز کا question number 8 ہے وہ بہت important long question ہے اس کے دو پارٹ ہیں تو آج اس ویڈیو میں ہم ان پر بات کریں گے تو ان میں یہ جو فرسٹ پارٹ ہے یہ ہم نے اس کی integration کر دی ہے اچھا اس سے پہلے نا یہ میں نے کچھ substitution لکھی ہیں اگر اس طرح کا function ہوگا تو اس کے اندر ہم اس طرح کی substitution کریں گے اگر ہمارے پاس پہلے constant کا square ہوگا minus پھر variable کا square ہوگا اور اوپر square root ہے تو ہم کیا پٹ کریں گے variable is equal to constant sine theta اسی طرح اگر variable پہلے آ جائے گا تو پھر ہم پٹ کریں گے variable is equal to constant سیکنڈ theta اور اسی طرح اگر plus ہوگا تو پھر 10 put کریں گے تو یہ جو ہمارا کویسٹر ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں variable جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے minus پھر constant آ رہا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم اس کے اندر یہ جو ہمارا کویسٹر ہے دی ایکس اوہر x square minus a square اس میں آپ جو سبتیوشن کریں گے وہ یہ کریں گے put variable x is equal to constant a ہے x پہلے آ رہا ہے پھر منس constant آ رہا ہے تو سیکنڈ پھوٹ کریں گے سیکنڈ theta اچھا اب آپ ایسا کریں کہ اس کو آپ اس کا ڈیفرنچل لے لیں تو 1 کا ڈیریویٹو x اور dx اے کونسٹنٹ ہے سیکنٹ کا ڈیریویٹو کیا ہوتا ہے سیکنٹ کا ہوتا ہے سیکنٹ تھیٹا ٹیم تھیٹا ساتھ آئے گا دی تھیٹا یہ ہم اس کا ڈیفرنچل لیا ہے اچھا یہ جو ویلیوز ہے اس کو آپ یہاں پہ پہ پوٹ کریں دیکھیں دی ایکس دی ایکس کی جگہ پہ یہ ویلیوز کریں گیا تو یہ ہمارے پاس آئے گا اوپر dx ہے اس کے جگہ پہ آ جگہ a سیکنٹ تھیٹا n تھیٹا d تھیٹا ڈیواریڈ بار x سکیل تو یہ x کی ویلیوز کرنی ہے تو وہ کیا ہے a سکیل سیکنٹ سکیل تھیٹا مائنس a سکیل ایسی آئے گا سکویر روٹ اب ایسا کریں کہ جو اس میں denominator ہے یہاں سے دیکھیں کچھ کامل آ رہا ہے اگر آپ a سکیل کامل لیتے ہیں تو سکیل اٹھ کے باہر کیا آئے گا a آئے گا تو یہ بنے گا a سیکنٹ تھیٹا 10 تھیٹا d تھیٹا ڈیواریڈ بار a سکیل کامل لیے اندر سے اور سکیل اٹھ کے باہر a آئے گا کیونکہ وہ سکیل اور سکیل اٹھ کینسل ہو جائے گے تو یہاں پہ بات جائے گا سیکنٹ سکیل تھیٹا مائنس 1 یہ a کو a سے کانسل کر دیں تو ہمارے پاس یہ آ رہا ہے یہاں پہ اوپر آئے سیکنٹ تھیٹا 10 تھیٹا سیکنٹ تھیٹا 10 تھیٹا d تھیٹا ڈیواریڈ بار اچھا نیچے بن رہا ہے سیکنٹ سکیل تھیٹا مائنس 1 کا سکیل ہو تو یہ دیکھیں یہ جو سیکنٹ سکیل تھیٹا مائنس 1 ہے ہمیں پتا ہے سیکنٹ سکیل تھیٹا مائنس 1 بس کار رہا پر ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ٹیم سکیل تھیٹا کے تو ہم سیکنٹ تھیٹا ٹیم تھیٹا ڈی تھیٹا اور اس کے جگہ پہ آئے گا ٹیم سکیل تھیٹا اور وہ سکیل اسے کینسل ہو کہ صرف ٹیم تھیٹا بچے گا بچے گا بچے کے اندل تو یہ ٹیم تھیٹا بھی کینسل ہو جائے گا تو بات جائے گا secant theta d theta اب secant theta جو ہے نا اس کی integration کیا ہے تو جو secant theta ہے اس کی integration ہے natural log of secant theta plus tan theta یہ اس کی integration ہے جو secant theta ہے اس کی integration ہے natural log of secant theta plus tan theta plus some constant of integration لگا دیں c اچھا میں آپ کو نا یہاں پہ یہ علیدہ سے بتا دیتا ہوں کہ جو secant theta ہے نا اس کی integration natural log of secant plus tan کیوں ہے یہ آپ کو نا علیدہ سے ایک شارٹ پاس سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کو یہ دیکھیں secant theta کی integration ہم نے کرنی ہے تو ہم پتہ کہ کریں گے ہم اپنے پاس سے نا اس کو multiply اور divide کر دیں گے secant theta plus tan theta اس سے multiply کر دیں اور اسی سے divide کر دیں secant theta plus tan theta ہم نے کیا کیا ہم نے اپنے پاس سے یہ multiply divide کر دیا تو جب اس کو multiply کریں گے اندر تو یہ بنے گا secant square theta plus secant theta tan theta over secant theta plus tan theta ٹھیک ہے اچھا آپ ذرا goal کریں میچے function اوپر ڈیریویٹر ہے کیسے سیکنڈ کا ڈیریویٹر کیا ہوتا ہے سیکنڈ theta tan theta یہ مجود ہیں اور tan کا ڈیریویٹر کیا ہوتا ہے سیکنڈ سکیل theta اس کا مطلب ہے نیچے function اوپر ڈیریویٹر تو یہ کیا آئے گا نیچے لگ آف دا فنکشن مطلب جو بٹے میں ہے سیکنڈ theta پلاس tan theta تو یہ دیکھیں یہ ہم نے سیکنڈ theta کی integration کرنا سکھی ہے یہ ایک علیہ دا سے short question کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے تو یہاں پہ ہم نے ڈیریویٹر کیا ہے integration آف سیکنڈ theta کیا ہوگا نیچے لگ آف سیکنڈ theta پلاس tan theta اچھا اپنا integration تو ہو چکی ہے لیکن دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اس کے equal answer لے کے آنا ہے دوسری بات آپ کو question دیا تھا x کے اندر آپ نے convert کر دیا theta کے اندر تو آپ نے جو substitution کی تھی اس کو آپ reverse پٹ کریں تو ہمیں دو values چاہیے دیکھیں ہمیں ایک value چاہیے سیکنڈ کی اور ایک value چاہیے tan کی تو یہ کہاں پٹ کیا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ جو آپ نے values پٹ کی ہوتی وہاں سے values نکلتی ہیں تو یہاں سے ایک value تو مل رہی ہے sec theta کس کے پر آرہ ہے x over a تو ہم یہ لکھ سکتے ہیں اس کو مگر 2 کہہ دیں from 2 x ہمارے پاس a sec theta جو ہم نے put کیا تھا تو یہاں sec theta کی value نکال x over a is equal to sec theta یہ sec value آگئی اب tan کی value نہیں چاہیئے دو method اس کو solve کرنے کے ایک تو یہ ہے کہ آپ right triangle بنائے تو وہاں سے ساری values نکلائے گی دوسرا یہ ہے کہ آپ trigonometric identities use کر لیں مثلا آپ کو پتہ ہے کہ sec square theta minus tan square theta equal ہوتا ہے 1 کے تو یہاں سے آپ 10 کی value چاہیئے تو sec square theta minus 1 is equal to tan scale theta تو values put کریں sec square کی value کی ہے اس کا scale لیں x square over a scale minus 1 is equal to tan scale theta اس کا calcium لیں اچھا اس کا جب آپ calcium لیں گے نا تو اس کا calcium کیا آرہا ہے یہ بان جائے گا x scale minus a scale over a scale is equal to tan scale theta ہمیں tan کیا رہی چاہیئے تو دونوں طرف scale اٹھ لے x minus a scale کا scale اٹھ جائے گا اور نیچے والے کا a بن جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اوپر ہم نہیں یہ cancel کر سکتے scale روٹ سے درمیان میں minus ہے اچھا یہ ہمارے پاس values آگئی ہیں یہ secant کی value آگئی ہے اور یہ ہمارے پاس 10 کی value آگئی ہے یہ دونوں اب ہم یہ values put کرتے ہیں یہ values put دیکھیں nature log of secant theta اس کے جگہ پہ کیا آئے گا یہ value x over a plus اس کے بعد 10 theta اس کی یہ value ہے x scale minus a scale اس کا scale root over a plus c اس کا lc لے nature log of lc a a a a a a a a scale minus a scale root plus c آپ کو پتہ log کے 2 terms divide ہو رہی ہے log ki property use log of x plus x scale minus a scale root divide ہو رہے یہ کیا ہوگا minus nature log of a لاغ مائنس ہو جاتا ہے یہ log کا rule ہے plus c اچھا اپنا nature log of x plus x square minus a square root ہے پوائنٹ پوائنٹ میں دونوں ڈرمز کے جگہ پہ کیا لگا دوں گا plus some constant اب یہ پتہ کیا ہے دیکھیں log a کیا ہے یہ constant ہے اس پہ variable نہیں c کیا ہے وہ بھی constant ہے دو constant add ہوں multiply ہوں subtract ہوں تو answer کیا آئے گا ایک نیا constant آئے گا تو ہم نے ان دونوں کے جگہ پہ ایک نیا constant جو ہے اگر آپ نے c نہیں لگا نا c تو یہ تکو آپ c کہہ دیں ایک نیا constant آج جگل تو یہ ہمارا required result ہے تو question number 8 کا first part complete ہو گئے اچھا اس کے بعد question number 8 B part ہم کرتے ہیں تو اس میں ہم نے integration کرنی ہے دیکھیں وہ کیا ہے a square minus x square مطلب پہلے constant ہے تو یہ کیا ہوگا ہمارے پاس اس طرح ہوگا question میں x a square minus x square اس کا square root ہے تو کون سی substitution ہم کریں گے پہلے constant minus پھر variable ہے یہ دیکھیں یہ first وار پہلے constant minus پھر variable تو اس میں put variable is equal to constant sin theta ٹھیک اس کا differential ہے x کا derivative of 1 dx a constant ہے sin کا derivative of cos theta اور d theta یہ values put گھاتے یہ دیکھیں a square a constant ہے a to a square minus x square x کیا ہے یہ x کی value ہے تو اس scale لیں a square sin square theta اچھا اس کے بعد dx ہے تو dx جس کے برابر یہ ہے a cos theta d theta جو dx ہے وہ a cos theta d theta equal ہے dx کے جگہ پہ اس کی value put کر دیں اب اس کو simplify کریں دیکھیں ایک یہ a ہے constant اس کو integration کے باہر لکھیں scale root کے اندر سے کامل لیں a scale جب ہم scale root کے اندر سے a scale کامل لیں گے تو باہر کیا آئے گا وہ a آئے گا تو اس کا scale cancel ہوتے گا تو یہ ہمارے پاس a a یہ سے نکلے گا تو کیا بن جائے a scale 1 minus sine scale theta اور یہ آجے گا cos theta and d theta اچھا اس کے بعد 1 minus sine theta کس کے پرابر ہوتا ہے cos theta کے اور اوپر scale root ہے تو scale اور scale root cancel ہو جائے گا تو ہمارے پاس بان جائے صرف cos theta اور یہ بھی کیا ہے cos theta تو اس کے بعد cos اور cos یہ پانچے گا cos square theta d theta اب آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے جب کبھی بھی آپ کو sine square theta یا cos square theta اس کو integrate کرنا پڑے گا تو آپ نے ہمیشہ اس کی جگہ پہ double angle لے کے آنا ہے تو کس طرح سے ہوگا کہ cos square ہے نا تو آپ اس کے جگہ پہ لے کے آئیں گے یہ a scale ایسی ہے cos square کے جگہ پہ ہمیشہ آپ نے کیا لے کے آنا ہے 1 plus cos 2 theta over 2 یہ ہم اس کے جگہ پہ put کریں اور یہ ہوتا sine square theta تو 1 minus آنا تک اچھا یہ 2 ہے اس کو بائی ڈیٹھ گئے تو integration کرتے ہیں 1 plus cos 2 theta d theta اس کی integration کریں تو یہ دیکھیں a square over 2 1 کی integration کیا ہوگی ویسے 1 کی integration اگر آپ with respect to x کر رہے تو 1 کی x ہوتی ہے لیکن یہ پہ theta کے ساتھ سے بات ہو رہی ہے تو 1 کی integration ہوگی theta plus cos 2 theta کی integration sin 2 theta angle کا derivative 2 2 theta کا derivative 2 وہ بٹے میں لکھ دیں plus constant of integration c تو اس کو simplify کر لیں a square over 2 theta plus sin 2 theta k expand 2 sin theta cos theta double angle plus c تو یہ 2 2 سے cancel a square over 2 theta plus sin theta cos theta plus c ہمیں 3 ویرس چاہیے بتا کون کون سی sin theta cos theta اور theta یہ 3 ویرس پٹ کرنی تو ہم نے جو پٹ کیا تھا اس کو لیں یا جو 1 ہے تو یہ دیکھیں from 1 x ہمارے پاس equal a sin theta تو یہاں سے sin theta کی value کیا نکلے دی sin theta is equal to x over a اور theta بھی یہاں سے نکل سکتا ہے theta equal آئے سکتا ہے inverse x over a a a to یہاں سے sin theta کی value نہیں کال a divide کر دیا 1 theta کی value sin inverse theta theta اس کے جگہ پہ آئے گا x over a اور tau theta کے جگہ پہ یہ جو ہے a square minus x square plus k root over a plus c تو یہ ہمارا ادھر کٹا آگے simplify کر لیں اس کو انتر multiply کر دیں دیکھیں کیا بان رہا ہے a square over 2 sin inverse x over a next جب آپ اس ٹرم سے multiply کریں a or a square بنے گا وہ اس کے a square سے cancel ہو جائے گا تو مارے پاس کیا بات جائے گا مارے پاس پاس دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا required result ہے تو آج کے اس lecture میں ہم نے 2 year کی exercise 3.3 تھی اس کا question number 8 جو long question بڑا important ہے a part یا b part دونوں میں سے کچھ جا سکتا ہے اس کو reform کی ہے تو next انشاءاللہ ہم مزید اس کو continue کریں گے بہت شکریہ اللہ حق اللہ